ہلو فرنڈز ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں بولی ووڈ انڈسٹری کریئر انیلائز کے ایک اور ویڈیو لے ایک بار پھر آپ کے شدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج ہم کریئر انیلائز کریں گے بولی ووڈ کے فیمیس ڈاریکٹر موکل ایس آنن کا موکل آنن کی ایزا ڈاریکٹر ڈیبیو مووی تھی کانون کیا کرے گا جو کہ 1984 میں ریلیز ہوئی تھی ایزا ڈاریکٹر موکل آنن کی بیس موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں میں بلوان انصاف اگنی پت ہم خدا گوا اور تری مورتی شامل ہیں موکل ایس آنن کی ڈیٹ 7 سپتمبر 1997 کو 45 یرز کی ایج میں ہوئی تھی اور اس دوران وہ شوٹنگ میں مصروف تھے فلم دس کی جس کی لیڈ کاس میں سنجدت سلمان خان اور شلپا شیٹی شامل تھے موکل ایس آنن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی دس جب سیون کی ڈیٹ کے بعد بن ہوئی ہے ابھی تک اس کی پروگرکس آگے نہیں بڑی اور یہ فلم آج تک ریلیز نہیں ہو پائی ہے تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاریکٹر موکل ایس آنن کی ڈاریکشن میں بننے والی تمام موویز کی ڈیٹیل اور موویز کا باکس آفیس پر ریزلٹ کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہمارے آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے ہیں اور نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفیکشن کے لیے بیل آئیکون کو پریس کرنا نہ پھولیے گا تو چلیں فرینڈ بینہ سمیہ گواہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو 1984 کو ریلیز ہونے والی مووی قانون کیا کرے گا یہ ایزا ڈائریکٹر مغل آنند کی ڈیویو مووی تھی فلم کی لیڈ کاس میں سوریش اوبرائے ڈپتی نوال افتخار آشا سجدیو اور ڈینی شامل تھے اور اس فلم کے وائس نیریٹر تھے امید صاحب اور کلیکشن کے حساب سے قانون کیا کرے گا ایک فلو فلم قرار دی گئی تھی مارچ 1985 کو ریلیز ہونے والی مووی اعتبار کو بھی مغل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں ڈیمپل کواڈیا راج ببر اور سوریش اوبرائے شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے اعتبار ایک ایوریش فلم قرار دی گئی تھی نومبر 1986 کو ریلیز ہونے والی مووی مہ بلوان کو بھی موکل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں دھرمندرہ میتھن چگمتیم بیناکشی سوریش اوبرائے رضا مراد اور تیج سلو شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے مہ بلوان ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی اپریل 1986 کو ریلیز ہونے والی مووی سلطنت کو بھی موکل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا اور اس فلم میں پہلی بار فل لیند کریکٹر نبھائی تھے باپ بیٹے دھرمندرہ اور سنی دیول نے ایک ساتھ فلم کی لیڈ کاس میں دھرمندرہ اور سنی دیول کا ساتھ دیا تھا سری دیلی جوہی چاولہ کرن کپور اور امریش پوری نے اور یہ جوہی چاولہ کی ایزا ایکٹریس ڈیبیو مووی بھی تھی کلیکشن کے حساب سے سلطنت باکس آفیس پر ایک پلاو فلم قرار دی گئی تھی جون 1987 کو ریلیز ہونے والی مووی انصاف کو بھی موکل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا اور اس فلم کی لیڈ کاس میں وینوت خنہ اور ڈیمبل کا واریہ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے انصاف ایک ہٹ فلم قرار دی گئی تھی جنوری 1990 کو ریلیز ہونے والی مووی مہا سنگرام کو بھی موکل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں وینوت خنہ گوویندہ عدیتیا پنچولی مہدھوری ڈکشٹ شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے مہا سنگرام ایک ایوریج فلم قرار دی گئی تھی فروری 1990 کو ریلیز ہونے والی مووی اگنی پت کو بھی موکل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن میتھن چکروتی مادوی نیلم کوٹھاری ڈینی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے اگنی پت ایک فلو فلم قرار دی گئی تھی فروری 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی ہم کو بھی موکل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں امیتہ بچن رجنی کان گوویندہ کمی کارکر دیپا ساہی شلپا شٹروگر اور ڈینی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے ہم ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی مارچ 1991 کو ریلیز ہونے والی مووی خون کا کرس کو بھی موکل ایس آنند نے ڈائریک کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت ونوت خنہ رجنی کان جنپل گواڑیا کمی کارکر اور سنگیتہ بجلانی شامل تھے اور کلیکشن کے حساب سے خون کا کرس ایک ایوریج فلم قرار دی گئی تھی دسمبر 1995 کو ریلیز ہونے والی مووی تری مورتی اس فلم کو ڈائریک کیا تھا موکل ایس آنند نے اور اس فلم کے پروڈیسر تھے سبحاج گئی فلم کی لیڈ کاس میں شاروخان انیل کبو جیکی شروف پرییا گوتمی اور مہن آگاشی سعید جعفری شامل تھے اور کلیکشن کے اعتبار سے تری موٹی ایک فلو فلم قرار دی گئی تھی 1997 میں شوٹ کی جانے والی مووی دس کو ڈائریک کر رہے تھے موکل ایس آنند اور اس فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت سلمان خان شلپا شیٹی اور وینوت خنہ شامل تھے اور اس فلم کی شوٹنگ کی دوران ہی موکل ایس آنند کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور پھر 7 سپتمبر 1997 کو 45 یر کی ایج میں موکل ایس آنند کی ڈیتھ ہو گئی اور فلم دس جس کی شوٹنگ جاری تھی وہ بند پڑی تو ابھی تک وہ فلم بن ہے اور ان ریلیز مووی کی لسٹ میں اس فلم کو شامل کیا گیا ہے تو میرا آپ بھی ورش سے سوال ہے کہ اگر دس مووی ریلیز ہو چکی ہوتی تو باکس آفیس پر یہ فلم کیسا کلیکشن کرتی کومنٹ سیکشن میں اس بارے میں اپنی رائے کا احساب ضرور کیجئے گا تو فرنڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈائریکٹر مکل ایس آنند کی ایزا ڈائریکٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل اور موویز کا باکس آفیس پر ریزلٹ کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ڈائریکٹر مکل ایس آنند کی ڈائریکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بھولئے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کن کن سپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹرز کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے گا پھر آپ سے کہتا چلوں گی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بریس کرنا نہ پھولئے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ